بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امیت کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے شاد و عباد رکھے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں حتہ فرمائیں اللہ پاک آپ دونوں میع بی بی کی زندگی کو خوشگوار بنائے آج میں ایک نسخہ لیا ہوں ان لوگوں کے لئے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں مگر مردانہ طاقت کے اعتبار سے بالکل کمزور ہیں نڈھال ہیں ایک بار کر کے دوبارہ من ہی نہیں کرتا جیسے تیسے کر کے ہفتے میں پندرہ دن میں ہمبستری کی تیاری ہو جاتی ہے اور جیسے تیسے کر کے صرف ایک بار ہمبستری کرتے ہیں اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں جیسے کہ بڑا آدمی ہوتا ہے اور عمر ہے پچیس سال اور ہمبستری کی طاقت ایسی نڈھال ہے جیسے کہ عمر ہو گئی ہو پچھتر سال تو میرے بھائیو یہ کیوں ہوا ایسا یہ کیوں آئی اتنی بڑی کمی یہ کیوں آ رہی ہے دکت یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے اس کا بھی ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا اب بربادی چاہیں غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھ کے کی ہو یہ فلمی گندی فلمیں گندے گانوں کی کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو برباد کیا ہو بہرحال یا آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا اتنا کیا کہ آپ نے نسے پٹھے نفس سب چیز خراب کر لی اپنا آلہ اپنا لنگ بلکل برباد کر لیا اب اس میں جانی نہیں ہے نہ نسے کام کر رہی ہے صحیح سے نہ پٹھے نہ جسم نہ پیٹ کوئی چیز دھنگ سے چل نہیں رہی ہے ہم نے اتنی مشتزنی کی اتنا ہاتھ کا استعمال کیا بچپن میں کہ سب چیز سارا سسٹم خراب کر لیا تو میرے پیارے عزیز دوستو اس کے لیے میں آپ کے لیے بہترین نسخہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں جن کو ایرکشنی نہیں آتا تناہوں نہیں آتا جوش پیدا نہیں ہوتا وہ بیوی کے ہمبستری بیوی کے ساتھ ہمبستری نہیں کر پاتے ایک بار کر کے دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوتی طاقت ہی نہیں ہوتی یہ ایسا حلوہ لے کر کے آیا ہوں ایسا ماجون آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس دبا کو استعمال کریں گے تو ایک بار نہیں بلکہ دو دو تین تین بار آپ ایک رات میں ہمبستری کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ دیکھئے نسخہ سن لیجئے نسخہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لینا ہے سب سے پہلے بڑی پیپل تیس گرام بڑی پیپل لے لیں تیس گرام کونچ کے بیچ کی مینگ لے لیں پچاس گرام تخمیں اٹنگن پچاس گرام کشمش پچاس گرام شہد لے لیں ڈھائی سو گرام اور ایک بات یاد رکھیں یہ جو کونچ کے بیچ کی مینگ ہے کونچ کے بیجوں کو شد کر لیں اور شد کرنے کے بعد اس کی مینگ نکالیں اب شد کرنے کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا نہیں اس لیے کہ یہ طریقہ حکیم ہی جانتے ہیں شد کرنے کا معاملہ حکیموں کو معلوم ہوتا ہے تو آپ کسی حکیم سے کونچ کے بیج بیجوں کو شد کروا کے ان کی مینگ نکل والیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر شد کی ہوئے استعمال نہ کریں آپ کو نقصان ہو جائے گا کونچ کے بیجوں کو شد کریں شد کر کے ان کی مینگ نکالیں شد کی ہوئی مینگ ہونا چاہیے اور کونچ کے بیج کی مینگ پچاس گرام اور بڑی پیپل تیس گرام تخمیں اٹنگن پچاس گرام کشمش پچاس گرام یہ چاروں چیزوں کو آپ کوٹ لیجئے کشمش کیسے بھی کٹے اس کو کوٹ لیجئے پیس لیجئے اس کا باریک اس کا صفو ٹیپکا یا لیب اس کا بنا لیں پیشٹ بنا لیں اس کو باریک کر لیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ اس کو باریک کوٹ پیس کر اس کو باریک کر لیجئے اس کو جو ہے پیشٹ بنا لیں یا پوڈر بن جائے کچھ بھی بن جائے اس کو باریک کر لیں اور اس کو شہد میں ملا دیں شہد میں اتنا ڈال لیں کہ یہ حلوہ بن جائے اتنا شہد ڈال لیں اس کے اندر کہ یہ حلوہ تیار ہو جائے آپ کا جب اس کے اندر شہد ڈال دیں گے تو یہ حلوہ بن جائے گا ایک ماجون بن جائے گا بس اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سن لیجی آپ یہ آپ کا ماجون تیار ہو گیا آپ کو صبح کو خالی پیٹ لینا ہے ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ گائے کا دودھ ہونا چاہیے اور ایک چمچ رات کو سوٹے ٹیم نیم گرم گائے کے ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ کو کھانا ہے صبح کو خالی پیٹ ایک چمچ نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ ایک گلاس اور رات کو سوٹے ٹیم ایک چمچ نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ ایک گلاس کے آپ کو یہ لینا ہے آپ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو شفا ملے گی اس نسخے سے طاقت ملے گی اللہ نے چاہا تو آپ کو طاقت میں اثر ہوگی لیکن آپ کے نیت صحیح ہونا چاہیے آپ کے نیت یہی ہونا چاہیے کہ میرے اندر طاقت آئے گی انرجی آئے گی تو میں اپنی بیوی کا حق ادا کروں گا اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ مجھے طاقت ادا فرما دے امید کرتا ہوں بھائی آپ کو یہ نسخہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اللہ پاک آپ کو شفاہ ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ